اسلام علیکم میں اپنی بہن کی نم سے محبت کرتا تھا پر امہ نے زبردستی میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروا دی تھی ایک دن بیوی کی کھانے میں زہر ملا دیا جب وہ مر گئی تو اسے ویرانے میں چھوڑ کر گھر آ گیا اور سب کو کہا وہ بھاگ گئی ہے سب نے اسے برا بھلا کہا اور امہ نے میری شادی میری بہن کی نم سے کروا دی جب اچانک میری بیوی روز رات باتوں میں بند ہو جاتی اور صبح باہی نکلتی مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آتا ایک دن غصے سے دروازہ توڑ دیا لیکن اندر کا منظر دیکھ کر جہاں نکل گئی کہ میری پہلی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا انسان صرف اسی کی تمنا کرتا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے لیکن کبھی کبھی قسمت انسان کی تقدیر میں وہ سب لکھ دیتی ہیں کہ جس کے بارے میں اس نے گمان تک نہیں کیا ہوتا میں اپنی زندگی کی کہانی کو اپنے حساب سے لکھنا چاہتا تھا لیکن میں بھول گیا تھا کہ اوپر بھی ایک ذات موجود ہے جو مالک ہے اور قسمتوں کا فیصلہ کرنا اسی ذات کے ہاتھ میں ہے میں اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر بدلنے چلا تھا لیکن ایسا موقع بل گرہ تھا کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا میری بڑی بہن رزانہ کی مگنی تھی جب میں نے پہلی دفعہ سنہ کو دیکھا تھا وہ میری بہن کی چھوٹی نم تھی جس کا میں پہلی ہی نظر میں عاشق بن گیا تھا سنہ کے لمبے لمبے بالوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اس پر اس کی قاتلانہ ادائیں میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی میں اپنی بہن کی مگنی میں سارا وقت سنہ کی آگے پیچھے گھومتا رہا اور سنہ بھی مسکرا مسکرا کر میرے جذبات کی پذیرائی کرتی رہی میری ساری توجہ اس کی طرف تھی اور میری توجہ پا کر وہ مسرور ہو رہی تھی ہم دونوں کے درمیان لفظوں میں تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے دل کی بات جیسے بیان کرتی تھی اور اس کے ہر ہر انداز سے جھلک رہا تھا کہ وہ بھی میرے لیے کچھ خاص جذبات رکھتی ہے میری بہن کی شاتی ختم ہونے تک میں یوں ہی اس کا دیوانہ بنا اس کے پیچھے گھونتا رہا لیکن جیسے ہی تقریبات کا سلسلہ ختم ہوا میں سنہ کو دیکھنے کے لیے تڑپ گیا میری بڑی بہن رزوانہ کے بعد اب کیونکہ میری ہی شادی کی باری تھی اس لیے میں نے رزوانہ کی شادی ختم ہوتے ہی اپنے امی کو بٹھا کر یہ بات بتا دی کہ میں صرف اور صرف سنہ سے شادی کروں گا اور وہ میرا رشتہ لے کر اس کی گھر چلی جائیں میری بیتابیاں عروض بڑھتی اور میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا لیکن اس وقت میری ہوش ہی اڑ گئے جب امی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے جتا دیا کہ وہ صنہ سے کسی صورت میری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی ہے اور وہ میری شادی ہر صورت اپنی بہن کی بیٹی نازمہ سے ہی کریں گی نازمہ کا نام سن کر تو میں حد سے ہی اکھڑ گیا وہ ساملی سے صورت والی مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی وہ میری خالہ کی بیٹی تھی لیکن مجھے اس سے شدید چیڑ تھی بچپن سے ہی امی ہم سب بہن بھائیوں کو نازمہ کی مثالیں دیا کرتی تھی وہ ہر کام میں اور تعلیم میں بھی بہت اچھی تھی وہ ہر کسی کی آنکھوں کا تارہ تھی اس لیے وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اوپر سے اس کی ساملی رنگت مجھے بلکل نہیں پسند تھی کبھی کبھی تم یہ سوچتا تھا کہ ناجانے نازمہ نے سب پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ ہر کوئی اس کی گن گاتا ہے جبکہ مجھے تو اس میں کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی اور اب جبکہ امی شادی کے لیے نازمہ کا نام لیا تو میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا میں کسی بھی صورت نازمہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا اگر سنہ میری زندگی میں نام بھی آتی تو تب بھی میری زندگی میں نازمہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی میں نے اپنی امی کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں کسی بھی صورت ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے نازمہ سے شادی نہیں کی تو وہ مجھ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیں گی اور پھر اس گھر میں بھی میری کوئی جگہ نہیں رہی گی اور مجھے گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا پہلے پہل تو مجھے لگا کہ امی نے بس وقتی طور پر غصہ دکھایا ہے اور میرے کچھ دن منانے پر وہ مان جائیں گی لیکن مجھے کیا خواہر تھی کہ امی نے تو قسم کھا لی تھی کہ وہ ہر صورت نازمہ کو ہی میرد دلہن بنا کر ہمارے گھر میں لائیں گی آنے والے کچھ دن تک میں امی کو مستقل یہ بات سمجھاتا رہا کہ میں سنہ سے محبت کرتا ہوں لیکن میری ماں کو میری محبت سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ اپنی بہن کو زبان دے چکی تھی اور اب اپنی زبان سے پچھے ہٹنے کو بلکل بھی تیار نہ تھی اور میری مرضی کے بغیر ہی انہوں نے میری اور نازمہ کی شادی پکی کر دی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے نازمہ سے شادی نہیں کی تو میں ان کا مرہ ہوا موں دیکھوں گا مجبوراً میں نے سنہ کی محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے نازمہ کو اپنی دلہن بنا لیا سنہ نے فون کر کے بہت احتجاج کیا تھا اور وہ مجھ سے بہت خفا بھی ہوئی لیکن جب میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ خاموش ہو گئی لیکن پھر کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں دنگ رہ گیا شادی کی پہلی رات ہی میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نازمہ کو اس کی اصل جگہ دکھا دی اور اسے یہ باور کرا دیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کر سکتا میری بات سن کر نازمہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا وہ جو دلہن بنی میرے انتظار میں بیٹھی تھی میری بات سن کر جیسے اس کے چہرے کی چمک مان پڑ گئی تھی مجھے اس کی ساملی رنگت بلکل بھی پسند نہ تھی اور اب جبکہ وہ میرے سامنے میری ہی دلن بنی بیٹھی تھی تو مجھے حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اسی غصے میں میں نے اس کا تکیہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اسے اشارے سے نیچے دفع ہو جانے کا کہا اور وہ بیچاری میرا غصہ برداشت کرتے ہوئے نیچے چلی گئی میں نے نازمہ کی بجائے سنہ کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے اور نازمہ سب کچھ جانتے بھوچتے بھی مجبورے میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی ہر تعلق کو نبھانے والی لیکن میں جانتا تھا کہ بہت عرصے تک وہ یہ سب کچھ سہن ہی پائے گی اور ایک نہ ایک دن خود ہی میری زندگی سے نکل جائے گی لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس ظلم کا حساب مجھے اسی دنیا میں چکانا ہوگا وہ میری بیوی ہوتی ہوئے بھی تمام حقوق سے محروم رہ گئی تھی اور میں ایک معصوم پر اپنی مردانگی ظاہر کر کے بہت مغرور ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھ سکتا ہوں لیکن شاید اس معصوم کی آہوں نے مجھے برباد کر دینا تھا میں نے اسے رونا چاہا تھا لیکن میں خود مٹی میں مل گیا تھا ہماری شادی کو جیسے جیسے وقت ہوتا جا رہا تھا میرے دل میں نازمہ کے لیے نفت بھٹی جا رہی تھی جبکہ نازمہ اتنا ہی زیادہ میرے آگے پیچھے گھومتی اس کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے کسی بھی صورت اپنی طرف متوجہ کر لے اور میں جانتے بھوچتے اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا کہ وہ اپنی نظروں میں گر جاتی میری ماں نازمہ کے ساتھ میرے اس رویے کو کچھ دن تو خاموشی سے برداشت کرتی رہی لیکن اس کے بعد ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ اگر میں نے نازمہ کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں کیا تو پھر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے پہلے تو مجھے اپنی ماں کی بات پر غصہ آیا کہ میری ماں کو میری خوشی کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی لیکن پھر میرے دماغ نے ایک نیا آئیڈیا نکال لیا اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا کہ اب میں نازمہ کا ہر ممکن خیال رکھوں گا اگلے کچھ دن میں نے نازمہ کے ساتھ اپنا رویہ کافی حد تک بہتر رکھا نازمہ خود بھی میرے اس بدلے ہوئے رویہ پر حیران تھی اور وہ بہت خوش بھی دکھائی دے رہی تھی ہر وقت اس کا چہرہ چمکنی لگا تھا میں نے نازمہ کو بھی کافی حد تک اس بات پر یقین دلایا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا ہو چکا ہوں اور ایسے ہی ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نازمہ کو کھانے کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہوں یہ سن کر تو میری ماں کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی اور انہوں نے فورا اجازت دے دی جب میں نے نازمہ کو بتایا کہ میں اسے کھانا کھلانے باہر لے کر جا رہا ہوں تو وہ فورا ہی اچھے سے تیار ہو گئی آج وہ بہت زیادہ اچھی بھی لگ رہی تھی لیکن میرا دل تو سنہ میں اٹکا ہوا تھا اور مجھے نازمہ سے کسی بھی صورت جان چھڑانی تھی اور میں اسے لے کر ایک ہوتیل چلا آیا اور جب نازمہ اور میں اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئے اور کھانا کھایا تو میں نے نازمہ سے کہا کہ میں اپنا فون تو گاڑی میں ہی بھول آیا ہوں ایسا نہ ہو کہ کسی کا ضروری فون آ جائے تم جا کر میرا فون لے آؤ اور جب تک نازمہ فون لے کر واپس آئی تب تک میں نے اس کے کھانے میں زہر شامل کر دیا یہ ایک ایسا زہر تھا جس کا اثر کھانے کی آتھ گھنٹی بعد ہونا تھا یہ زہر مجھے سنہ نے ہی لا کر دیا تھا میں نے بہت کم کھانا آرڈر کیا تھا اور نازمہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے بلکل بھی بھوک رہی ہیں میں بس تمہاری خاطر آیا ہوں اور میں کھانا نازمہ کے سامنے کر کے خود واش روم چلا گیا تاکہ مجھے بلکل بھی کھانا نہ کھانا پڑے اور نازمہ کھانا کھا لے مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس کے سامنے بیٹھا رہا تو وہ ضرور مجھے کھانے کا کہتی اور مجھے ایک دو نوالے لینے پڑھتے جب میں واش روم سے واپس آیا تو نازمہ پورا کھانا ختم کر چکی تھی میں نے جلد سے بلکل ادائیگی کی اور نازمہ کو گاڑے میں بٹھا کر ایک سنسان جگہ لے آیا نازمہ حیرت سے پوچھنے لگی کہ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں تو میں نے کہا کہ میں تمہیں سید کروانے لائے ہوں اتنے میں اچانکی نازمہ کی طبیعت دیکھ گئی اور میں نے فوراں اسے گاڑے سے نکال کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی اور اس کا دم گھٹ رہا تھا میں نے جلد سے گاڑی میں سے اس کا بیک نکال کر اس کے پاس ہی رکھ دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی موت کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے میرے سامنے ہی آخری ہچکی لے کر دم توڑ دیا جیسے ہی اس کی گردن دھلکی میں فوراں ہی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لئے روانہ ہو گیا جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ نازمہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اور جانے سے پہلے وہ مجھے یہ کہہ کر گئی ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کی ماں نے اس کی شادی زبردستی موت سے کروا دی تھی اور اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور کوئی اسے دھوننے کی کوشش بھی نہ کرے میری بات سن کر میری ماں کو بلکل بھی یقین نہ آیا لیکن میں نے قسم کھا کر اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں نازمہ کی ماں بھی یہ خبر سنتے ہی فورا ہمارے گھر آ گئی انہیں بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن میں نے انہیں یقین دلا ہی دیا کہ ان کی بیٹی واقعی میں ہی فرار ہو چکی ہے کچھ دن انتظار کرنے کے بعد میں نے ایک دن باتوں باتوں میں اممہ کو کہا کہ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ میری شادی سنہ سے کروا دیتی کم آز کم مجھے یوں دنیا کے سامنے رسوائے کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا ہر کوئی مجھ سے نازمہ کی حوالے سے سوال کرتا ہے اور میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے اممہ نے مجھ سے کہا کہ اب اگر وہ میری شادی سنہ سے کروا دی تو اممہ کی بات سن کر میں خوشی سے پھولی نہ سمایا اور فورا ہاں کر دی اممہ بھی جیسے منتظر ہی بیٹی تھی اگلے ہی دن لشتہ لے کر چلی گئی اور کچھ ہی دنوں میں ایک دفعہ پھر میری شادی کی رسومات شروع ہو گئی اور اب کی بار سنہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہوئی اور میری زندگی میں تو جیسے بہاگی آ گئی میں نے جو کچھ بھی نازمہ کے ساتھ کیا تھا مجھے اس کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں تھا میں اپنی بیوی سنہ کے ساتھ ایک مطمئن زندگی شروع کر چکا تھا شادی کے کچھ دنوں بعد ہی سنہ نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی وہ رات ہوتے ہی خود کو واش روم میں بند کر لیتی اور صبح تک باہر نہیں نکلتی سنہ بہت گمسم بھی رہنی لگی تھی میں اسے کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتا لیکن وہ کسی صورت دروازہ نہ کھولتی میں ہر رات اس کے انتظار میں گزارنے لگا لیکن وہ ہر رات ہی میرے جذبات کو ادورہ چھوڑ کر خود واش روم میں بند ہو جاتی ایک رات میں نے اپنی جذبات کی ہاتھوں مجبور ہو کر واش روم کا دروازہ تو ڈالا اور جب میں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی سنہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی جبکہ میری پہلی بیوی نازمہ وہیں ایک طرف سفید لباس پہنے کھڑی تھی جس پر خون کے سرک رنگ کے دھبے بھی موجود تھے نازموں کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری بولتی بند ہو گئی تھی اور میں جو بہت غصے میں واش روم کے اندر داخل ہوا تھا میرا غصہ جھاکی طرح بیٹھ گیا تھا یہ سوچ ہی میرے لیے ناممکن تھی کہ میرے سامنے اس وقت نازمہ کی روح کھڑی ہے جبکہ سنہ کی حالت تو بہت زیادہ خراف ہو رہی تھی وہ بھا کر میرے سینے سے آ کر لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے ہر جگہ نازمہ ہی دکھائی دیتی ہے نازمہ کی روح اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی نازمہ کی روح میں آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی نازمہ کو دیکھ رہا تھا جو مجھے زندہ انسان لگ رہی تھی ہاں مجھے نازمہ کی روح دکھائی دیتی ہے ہر جگہ دن بھر سارے گھر میں مجھے کہتی ہے کہ اگر میں رات کو واش روم سے باہر نکلی اور تمہارے قریب بھی نظر آئی تو وہ میرا خون پی جائے گی سنہ بری طرح مجھ سے لپڑ کر رو رہی تھی نازمہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں خود بھی تھوڑا خوف محسوس کر رہا تھا مجھے جنوں بھوتوں اور بدروحوں پر یقین نہیں تھا لیکن نازمہ کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دوبارہ واپس آ جاتی سنہ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر میرے بازوں میں جھول گئی تھی میں نے اسے کمرے میں لاکر بیٹ پر لٹا دیا تھا اور جب میں واش روم میں واپس گیا تو نازمہ وہاں موجود نہیں تھی اب تو میری بھی ہوش اڑ گئے تھے جب سنہ کو ہوش آیا تو وہ بلکل پانگلوں کی طرح چیفنے لگی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اسے طلاق نہ دی تو نازمہ اسے اپنی ساتھ لے جائے گی ڈر تو میں بھی گیا تھا لیکن میں اس طرح سنہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا ایک سنہ کو پانے کی خاطر تو میں نے نازمہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن سنہ کسی بھی صورت اب اس گھر میں رہنے کو تیار نہیں تھی اس نے جلدی جلدی جیسے تیسے اپنا سامان بھاندھا اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکنے لگی میں نے بہت مشکل سے اسے صبح تک کے لیے روکا اور جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی وہ فوراں ہی میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا نازمہ نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا اس لیے اس کا زندہ ہونا تو میری لیے ممکن ہی نہیں تھا لیکن رات کو جو واش روح میں کھڑی تھی وہ نازمہ ہی تھی تو کیا نازمہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے آئی تھی یہ سوچ کر ہی مجھے جھر جھری آ گئی صبح جب میری امہ اٹھی تو مجھ سے سنہ کے بارے میں سوال کرنے لگی میں خود اتنا زیادہ پریشان تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے امہ کو نازمہ کی روح کے بارے میں بتا دیا امہ نے حیرت سے کہا کہ جب نازمہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی تو بھلا اس کی روح کہاں سے آئی میں نے روتے ہوئے امہ کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا میں کوئی پیشہ ورکاتی نہیں تھا جو ایک قتل کے بعد بھی جھوٹ پر جھوٹ بولتا میں نے اپنی ماں کے سامنے نازمہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا جسے سن کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی امہ مجھ سے حیرت سے کہنے لگی کہ سنہ جیسی لڑکی کی خاطر تو نے نازمہ کو مار دیا کیا تو جانتا نہیں تھا کہ سنہ کا کردار کیسا ہے ہر تقریب میں دس دس مردوں کو اپنے پیچھے لگا کر ادائیں دکھانے والی عورت کو تو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے تو نے نازمہ جیسی با کردار اور باہایا عورت کو مار دیا میں امہ سے معافی مانگنے لگا تھا امہ غصے سے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا تو قاتل ہے اور تو نے قتل کیا ہے اس کی سزا تو تجھے بھکتنی ہوگی اگر نازمہ کی روح یہ چاہتی ہے کہ تو سنہ کو طلاق دے تو تجھے ایسا ہی کرنا ہوگا تاکہ تک جان ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے ویسے بھی سنہ تو تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب دوبارہ واپس آئے گی میں اتنی آسانی سے سنہ کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے اسے فون کیا تھا لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنے کیلئے بھی راضی نہیں دی اور مستقل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں دو دن تک یہ سلسلہ جاری رہا اب تو مجھے بھی نازمہ کی روح کی جھلک کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی تھی میں اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میں نے سنہ کو فون پر ہی طلاق دے دی جس شادی کو کرنے کیلئے میں نے انتہائی قدم اٹھایا تھا آج مجھے اس شادی کو خود ہی توڑنا پڑا تھا میں اگر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تو بھی سنہ کی صورت واپس آنے کیلئے راضی نہ ہوتی اور میں جانتا تھا کہ میری ماں کی بات ٹھیک ہے سنہ کی عادت تھی کہ وہ ہاتھ تقریب میں اتنی ادائیں دکھاتی اور مردوں کو ایسے پاگل بناتی کہ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتا مجھے بھی شادی کے چند دن بعد ہی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا سنہ کو طلاق دینے کے دو دن بعد ہی جب میں اپنے دفتر سے واپس آیا تو میں نے نازمہ کو اپنے بستر پر بیٹھا ہوا دیکھا پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے یا پھر نازمہ کی روح آئی ہے لیکن مجھے دیکھتے ہی نازمہ نے جس طرح سے سلام کیا میں حق کا بکہ رہ گیا وہ نازمہ کی روح نہیں بلکہ نازمہ ہی تھی مجھے دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکرانے لگی اور خوش آمدید کہا میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے نازمہ کو دیکھ رہا تھا جب نازمہ نے مجھ سے چائے کا پوچھا تو مجھے جیسے خوش آیا اس سے پہلے کہ میں نازمہ سے کوئی سوال کرتا میری ماں کمرے میں آ کر نازمہ کے برابر بیٹھ گئی تھی اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا جس میں میری ماں بھی شریعت تھی نازمہ خود ہی مجھے بتانے لگی کہ جب میرا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہونے لگا تو پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی لیکن پھر اس نے سنا کو اور مجھے فارم پر باتیں کرتے سن لیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے ہم دونوں کے درمیان سے نکل جائے گی لیکن پھر جب اممہ نے اسے یہ بتایا کہ سنا ایک اچھی لڑکی نہیں ہے اور اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت آپ کو نہیں چھوڑوں گی میں نے آپ کا دل جتنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن میری ساری کوشش ہی پانی میں چلیں گئی جب آپ مجھے لے کر ہوتیل کھانے کے لیے گئی تو میں اس دن بہت خوش تھی اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بھی دوسری شادی شدہ لوگوں کی طرح بہتر ہو رہی ہے جب آپ نے مجھے فون لانے کے لیے بھیجا تو میں فون لینے کے لیے گاڑی میں گئی اور جیسے ہی میں نے آپ کا فون اٹھایا تو اس پر ایک میسیج آیا میں نے جو ہی بغیر کسی سوچ کی میسیج کھول لیا لیکن اسے پڑھ کر تو میری سانسے ہی رو گئی سنہ نے لکھا تھا کہ زہر کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کی بات ہوگا اس سے پہلے پہلے ہوتل چھوڑ دینا میری ٹانگی کانپ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں میں صرف آپ کی بیوی ہی نہیں بلکہ آپ کی خالہ ذات بھی تھی جب میں فون لے کر واپس آئی تو آپ نے کھانا میرے سامنے کیا اور خود واش روم میں جانے کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئے میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا کھانا ضائع کر دیا میں جانتی تھی کہ آدھے گھنڈے کے اندر آپ کی حساب سے مجھے مرنا ہوگا اور جب آپ مجھے لے کر ویرانے میں گئے تو میں نے مرنے کا ناٹک کیا اور آپ نے جانے سے پہلے بیگ بھی مجھ پر پھینک دیا اور خود وہاں سے نکل گئے میرے بیگ میں میرا فون موجود تھا میں نے پہلی فرصت میں آپ ہی اممہ کو فون کر کے ساری بات بتائی تو اممہ نے مجھے کہا کہ تم گھر واپس نہ آنا بلکہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اور اسے بھی ساری حقیقت بتا کر کچھ دن وہیں چھپ جاؤ اگر تم ابھی سامنے آو گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں تمہیں دوبارہ ماننے کی کوشش کریں اس لئے سنا کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے ہی ختم کر کے واپس آنا چھپے رہنے کے بعد جب آپ نے سنا سے شادی کر لی تو ہم نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ میں اب اسی گھر میں آ کر رہوں گی اور کبھی کبھی سنا کو اپنی جھلک دکھا کر اسے ڈراؤں گی اور میں اپنی منصوبے میں کامیاب بھی رہی آپ ہی اممہ نے میرا پورا پورا ساتھ دیا اور سنا جس جور راستے سے اس گھر میں داخل ہوئی تھی میں نے اسے اسی راستے سے واپس باہی نکال دیا اگر آپ مجھے سیدھی طرح سے سنا کے بارے میں بتا کر شادی کی اجازت لیتی تو میں کبھی انکار نہ کرتی میرے دل میں تو آپ کی لیے محبت ہی محبت تھی میں بھلا کیوں آپ کی خوشیوں کے خلاف جاتی لیکن آپ میں تو میرے ہی قتل کا منصوبہ بنا کر خود کو گھٹیا ثابت کر دیا اب آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں گی نازمہ کی باتیں سن کر مجھے آج شرمنگی محسوس ہو رہی تھی سنا ذرا سے خوف میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی جبکہ نازمہ میرے پاس واپس آئی تھی اب میں نازمہ کو چھوڑ کر اپنا خسارہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے اسے معافی مانگ لی نازمہ بڑے دل کی مالک تھی اس نے مجھے معاف بھی کر دیا جبکہ میں نے اقدام قتل جیسا جرم کیا تھا میرا اور سنہ کا تعلق تو اب ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا اس لیے میں نے نازمہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو نئے سیرے سے شروع کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی رشتوں کی خوبصورتی رنگ سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے اور نازمہ ایک مضبوط کردار کی مالک تھی